اسلام علیکم ویلکم ٹو کریٹیو بابر دوستو آئی سے ہم فائر بیس کے اوپر ایک کمپلیٹ کورس ٹارٹ کرنے والے ہیں اس فائر بیس کورس کے اندر آپ کو کمپلیٹ فائر بیس میں سکھاؤں گا جس کے اندر ہم اس کی ورکنگ دیکھیں گے جاوہ سکو کے ساتھ پھر ہم اس کی ورکنگ دیکھیں گے ریاکٹ جیس کے ساتھ پھر نیکس جیس کے ساتھ اور اس کے بعد اس کے ہم ورکنگ دیکھیں گے ریاکٹ نیٹیو کے ساتھ اگر آپ اس کورس کو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہو آپ کو موبیل ایپس بھی بنانا جائیں گی اور آپ کو ویب سائٹس بھی بنانا جائیں گی جس آپ کو جاوست کے پتی ہے آپ اس کورس کو کنٹیلیو کر سکتی ہو دوستو اس کورس کا ہمارا گول جی ہے کہ آپ کو فائل بے سکھائی جائے کیونکہ اس کو سکھنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اس کو میں نے انتائی سیمبل رکھنا ہے اور بلکل ہی ہم نے سیمبل وے میں اس کو سمجھانا ہے اگر آپ بلکل ہی بگنرز ہو آپ کو کمپلیٹ سمجھ جائے گی کیونکہ جب میں نے اسے سکھا تھا تو مجھے پتہ ہے کس کے اندر آپ کو کہا کہا پھر پرابلم آئے گی وہ سارے پرابلم کا آپ کو جو سلوشن ہے اس ایک کورس کے اندر ملے گا دوستو اس کورس کو بیسٹ کورس بنانے کے لیے آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے آپ نے کومنٹس کرنی ہے ویڈیو کو لائک کرنی ہے اور آپ نے ویڈیوز کو شیئر کرنی ہے اور آپ کو کمپلیٹ سمجھ جائے گی اور آپ اس کے بعد فائر بیس اور جاوازگرپ کے ساتھ کوئی بھی پروجیکٹ بنا لوگے سب سے پہلے ہم اس کو سمپل وی میں سمجھیں گے اس کے جو فنڈمنٹلز ہیں وہ ہم سمجھیں گے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ پروجیکٹس بھی بنائیں گے اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فائر بیس ہے کیا جاستہ ہم نے گوگل پہ جا کے لکھنا ہے What is Firebase فائر بیس ہے کہ ہمارے پاس ایپ ڈیویلمنٹ پلیٹ فارم ہے جس کے اندر آپ اپنی موبیل ایپس اور ویب سائٹس کو بنا سکتے ہیں یہ گوگل کی پروڈاکٹ ہے اس کے لیے بہت زیادہ سیکیور بھی ہے میں اس کا کوئی بہت زیادہ لمبا انٹرودکشن نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اس کی آوٹپٹ کوئی نہیں ہوتی اگر میں بہت زیادہ لمبا اس کا انٹرودکشن رکھوں سلائیڈز چلاوں وہ سارے میں بنا سکتا ہے لیکن میں نے نہیں بنائی کیونکہ جتنا آپ کو اوور ایویو دینے کی ضرورت ہے وہ یہ آپ کو سمجھاؤں گا پھر ہم اس کی بات میں ورکنگ دیکھیں گے جو ہمارا ایکچور میں وہ ہو رہا ہے کہ ہم نے پروڈ ایکٹس بنانی ہے تو سب سے پہلے What is Firebase جاست آپ نے گوگل پر لکھ لینا ہے آپ کو بتا چاہل جائے گا سیمپل میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جس طرح سے آپ کوئی بھی ایب بناتی ہو آپ اس کے لیے بیک کرنڈ جو سرور ہے اس کے لیے جس طرح سے آپ جاواز کے پھر کام کر رہے ہو آپ کو نور جیس آتی ہے تو ہمیں مونگو ڈی بھی چاہیے اور جب مونگو ڈی بھی کے ساتھ ہم نے ایب بنانی ہے تو جب اس کو ہم نے ہوشت کرنا ہے وہ ہمیں ہوشتنگ سرور بھی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ PHP کے ساتھ کام کر رہے ہو تو آپ کو MySQL اور پی ایس پی مائی ایڈمن چاہیے جہاں پہ آپ نے ڈیٹا کو سطور کرنا ہے اس طرح سے پائتن آپ یوز کر رہے ہو تو اس کے لئے بھی آپ کو اسکیل ڈیٹا بیس چاہیے لیکن اس کے اندر آپ کیا کرتے ہو کہ آپ کو کوئی ڈیٹا بیس ریکوائر نہیں ہوتی آپ سرورلیس ایپس بناتی ہو اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس بہت زیادہ سیکیور بھی ہے گوگل کی پروڈاکٹ بہت زیادہ فاسٹ بھی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی بہت زیادہ ہے اور آج کال تو آلموس جو بھی ایڈوانس اپلیکیشن ہے اس کے اندر اس کی جو ایڈیشن ہے وہ لازمی ہوتا ہے اب سب سے پہلے اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ورپس کون کون سے فیچرز ہیں کون کون سے گوگل کی پروڈاکٹس ہیں فائر بیس کے اندر جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اب سب سے پہلے نا اس کے اندر ورپس آتا ہے کہ فائر سٹور دوستو جب بھی ہم نے ڈیٹا کو سٹور کرنا ہے جو فائر بیس ہے اس کے اندر ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لئے مرپس دو ویز ہوتی ہیں ایک ہم سٹور کر سکتے ہیں فائر سٹور کے اندر اگر ہمار پاس کوئی لارج سکیل اپلیکیشن ہے استعمال کو بھی آپ کر سکتے ہو دوسری ہمار پاس ہوتی ہے ریال ٹائم ڈیٹا بیس جس طرح سے اگر آپ کو پتہ ہو کہ کس طرح سے ڈیٹا بیس ورک کرتی ہے تو سیم ہم ڈیٹا بیس جو ہے اس کی استعمال کر سکتے ہیں ہم ڈیٹا اس کے اندر انساڈ کر سکتے ہیں کریٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیٹا کو ریڈ کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹ کر سکتے ہیں آرڈ ایڈ میں نے فائر بیس کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اس کو بھی چیک اوڈ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ بلکل بگنر ہو آپ اسی کورس کو کنٹینیو رکھو آپ کو کمپلیٹ ہر ایک چیز کی سمجھ آ جائے گی دوستو اس کا یہ انٹرفیس ہے جب بھی آپ نے فائر ویس کو سمجھ جنا اس کی ساری ڈاکومنٹیشن ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے لیکن آپ میں سے 90% لوگوں کو سمجھ نہیں آنے کیوں نہیں آنے کیوں کہ آپ ایک تو بگنرز ہو اس کے بعد جو انگلیش ہے وہ آپ کی فسٹ لینگویج ہے ہی نہیں ہم میں سے بہت سے پنجابی سپیکنگ ہوگے جس طرح سے میں ہوں اردو سپیکنگ ہوگے انڈیس سپیکنگ ہوگے تو ہمیں اتنی زیادہ انگلیش میں مہارت نہیں ہے ہم انگلیش کو اتنا زیادہ اچھے سمجھ نہیں سکتے تو ہمیں اس کی ڈاکومنٹیشن پڑھنے میں بہت زیادہ مشکل آتی ہے اور اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے لیکن آپ اس کو اگر go through کروگے تو آپ کو سمجھ آ بھی سکتی ہے لیکن وہ زیادہ time لگ جائے گا جس طرح سے میرا لگا میں وہ time آپ کا بچانا چاہتا ہو آپ کو simple جو اردو ہے اس کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا اور ساتھ میں نیچے سبٹائٹلز بھی ایڈ کر دوں گا جن کو اردو سمجھنے میں مشکل ہے وہ نیچے سبٹائٹلز کو فالو کر سکتے ہیں دوستو اس کے اندر وارپاس ہوتا ہے real time database اب اس کی چاند پروڈاکٹس ہیں جو وارپاس پاپولر ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ firebase کو ہم اگر استعمال کرتے ہیں تو ہم کون کون سے فیچرز اپنی ویب سائٹ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے وارپاس ہے fire store fire store کے اندر ہم گیا کرتے ہیں data کو store کرتے ہیں اگر وارپاس کوئی بڑی ویب سائٹ ہے جس طرح سے e-commerce level کی ہے تو اس کا data وارپاس زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس کا fire store استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کو بات وارپاس ہے real time database اس کے اندر ہم گیا کرتے ہیں simple ہم جیس انفارمیٹ کے اندر جو data اس کے اندر انسائد کرتے ہیں اور اس کو اگر ہم گیٹ کر سکتے ہیں اور باقی جتنے بھی اس کے اوپر قرار اپریشن سے وہ سارے پرفارم کروا سکتے ہیں آپ اس کو یہاں پر بھی سکتے ہو real time database build serverless app by storing and sequences and data between your user in real in near real time on or offline آپ اس کو offline بھی استعمال کر سکتے ہو اور اسے آپ online بھی استعمال کر سکتے ہو with strong user based security اس کی جو security ہے وہ بہت زیادہ tight ہے کیونکہ یہ گوگل کی پروڈاکٹ ہے گوگل کی اب security آپ کو پتہ ہے یوٹیوب دیکھ لو گوگل دیکھ لو اس کی باقی جو پروڈاکٹس ہیں آپ گوگل کو hack کرنا کوئی سان کام تھوڑی ہے اسی طرح سے Firebase کا جو data وہ آپ کے پاس secure ہے اگر آپ Firebase کو استعمال کرتے ہو کوئی آپ کو additional security کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لئے آپ اس کو لازم استعمال کرو اور آج کل requirement بھی ہے اگر آپ online jobs کے لئے apply کروگے تو جس بندے کو Firebase آتی ہوگی اس کو زیادہ preference ملتی ہے اس کے بعد remote configuration اس کے اندر آپ real time database دیکھیں گے فرم دیکھیں گے remote configuration remote configuration میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کے features پار سکتے ہو آپ اپنی اے پر اس کو configure کر سکتے ہو اس کو آپ check out کر سکتے ہو لیکن اب بیس میں آپ نہ جاؤ کیونکہ یہ تھوڑا سا advanced topic ہے اس کو ہم جب آپ کو Firebase اور real time database کی سمجھ آئے جائے گی اس کے بعد ہم اس کو چھیڑیں گے اس کے بعد مر پاس ہے Firebase extensions اب extensions میں کیا ہے اگر آپ Firebase کی basic سمجھ لیتی ہو اگر آپ نے کوئی payment کرنی ہے جس طرح سے آپ ویب سائٹس کے اوپر payment کرتے ہو e-commerce ویب سائٹ کے اندر آپ Firebase کو استعمال کرتے ہو اس کی multiple extensions ہیں جن کے تھو آپ اس کے اندر جو payment method ہے وہ include کر سکتے ہیں اگر آپ میں یہ اوپن کر کے دکھاؤں تو اس کی بہت زیادہ products ہیں اس کی جو apps ہیں وہ بہت زیادہ مر پاس موجود ہیں اس کے بعد مر پاس ہے app check app check کے اندر آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنی ویب سائٹ کو check کر سکتے ہیں جس طرح سے blocking یہ آپ لکھا بھی ہوئے help protect your app from abuse by attesting that incoming traffic is coming from your app and blocking traffic without valid credentials اگر آپ کا کوئی user جو ہے وہ آ رہا ہے صحیح URL سے نہیں آ رہا تو آپ وہ جو user ہے وہ block ہو جائے گا مطلب یہ hackers ہیں ان سے آپ کی ویب سائٹ محفوظ رہے گی اب یہ آپ کی extension دیا گی کون سے extension آپ اس کے اندر include کر سکتے ہو اب یہ آپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہو آپ کون سے اس کے اندر extension جو ہے وہ store کرنا چاہتے ہو یہاں پہ ہمارے پاس آ رہے اس کا search with lg streaming quality آ رہی ہے اب آپ explore کرو گے تو آپ complete list آ جائے گی یہاں پہ آپ search کر سکتے ہو جس طرح سے مجھے کوئی payment نہیں چاہیے تو یہاں میں payment لکھوں گا تو میرے پاس payment کے حوالے سے جو extension کیا جائے گی میں payment لکھا تو مارے پاس آ گیا run payment with stripe send invest using stripe تو مارے پاس google پہ آ گیا اور stripe آ گیا اس کے علاوہ باقی بھی بہت سے فیچرز ہیں ہم external اس کے لئے جو plug in ان کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس کے جو product ہے وہ ہمارے پاس ہے cloud messaging اب cloud messaging اگر sometime آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کوئی بھی verification online کرتے ہیں ہمارے mobile پہ message آ جاتا ہے تو وہ ہم cloud messaging کے طرح اس feature کو اپنی website کے اندر یا اپنی app کے اندر enable بل کار سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ وہ اور کوئی third party استعمال کرو گے اس کے charges بھی بہت زیادہ ہوتتے ہیں اس لئے آپ نے fire base کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد hosting اگر آپ کوئی website بناتے ہو اگر آپ نے even بنائی ہے node jazz کے اندر بھی پھر بھی آپ اس کے جو hosting استعمال کر سکتے ہو لیکن وہ ایک لمحہ پروسیجر ہے اس کو ہمیں بھی discuss کار سکتے ہو اور اس میں آپ unlimited images اور videos اپلوڈ کار سکتے ہو otherwise اگر آپ اپنے واقعی کسی service provider کو دیکھو جس طرح سے go daddy ہے اتنے بھی اچھے providers ہیں اگر آپ زیادہ جو data اس کے اندر اپلوڈ کرو گے ویڈیوز اپلوڈ کرو گے images اپلوڈ کرو گے آپ کی website کی speed ہے اس کے بہت زیادہ لیں گے ان کی bandwidth کبھی حساب ہوتا لیکن یہ جو ان پاس Firebase ہے اس کے اندر آپ کو load storage کا استعمال کرتے ہوئے اس cad سے ازاد ہو جاتے ہو آپ آسانی کے ساتھ اس کے اندر کوئی بھی image کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہو اگر آپ نے website بنائی ہوئے PSP اندر اس کے جو fire storage استعمال کر سکتے ہو اگر آپ کی website بنی ہو یا node jazz پائی تھن کسی بھی پروگرام انگ language کندر بنی ہے آپ بے شک اس کا back end کوئی اور استعمال کر رہے ہو مثال کے طور پر جس کا back end استعمال کر رہے مونگو ڈی بی یا اس کے علاوہ آپ کوئی اور استعمال کر رہے ہو لیکن آپ کو storage چاہیے تو storage ہے google cloud کی جو storage ہے firebase storage اس کا استعمال کر سکتے ہو اس کے بعد مر پاس Firebase ML یہ مر پاس نیو فیچر آیا اس کو بھی ہم نے ڈسکس نہیں کرنا کیونکہ اسے میں نے خود بھی نہیں سکھا اس کے بعد Firebase کو کس programming language کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس کو آپ جتنی بھی پروگرام languages ہیں ان سب کے ساتھ استعمال کر سکتے آپ بات کرو iOS اس کے اندر آپ کے پاس آئی تھے kotlin ہے اور python اس کو اس پلس پلس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے اس کے پلس پلس unity اور بہت سی programming language ہے جن آپ استعمال کر سکتے ہو اگر آپ PSP آتی ہے اگر آپ سی خلی پی ایچ پی کا جو Laravel framework ہے تب آپ اس کو بھی include کر سکتے ہو آپ کپس اس میں lot of option ہے اگر جس اب javas skip اور Firebase کا استعمال کر لوں تب بھی آپ آسانی کے ساتھ کوئی بھی اپنی full start application بنا سکتے ہو اب اس کا ایک اور مرپس feature ہے آپ اپنی app کے اندر login with bugga login with facebook login with github اور باقی جو plate forms ہیں ان کے ساتھ login کرنے کی functionalities بھی add کر سکتے using Firebase اس course کا ہمارا goal ہی ہوگا کہ javascript اور Firebase کو complete سمجھے سب سے پہلے ہم دیکھیں javascript اور Firebase real time database اس feature کو discuss کریں گے پھر اس کے بعد ہم working دیکھیں with cloud fire store پھر ہم اس working دیکھیں with authentication اور last میں اس cloud messaging اور cloud storage ہے اس کو discuss کریں باقی یہ ویڈیوز بے ہم ڈسکرس کریں گے لیکن اس کو ڈسکرس کریں گے لیٹر آن فرسٹ ہمارے پاس ہوگا real time database اس کے بعد cloud fire store اور authentication اور cloud storage اگر آپ انہیں کو سیکھ لکھتے ہو آپ اپنے basic level کی e-commerce website یا آپ کوئی بھی website جس اندر آپ کو data insert کرنا data کو delete کروانا update کروانا ایک basic level کی mobile app بھی اور آپ کی e-commerce website بھی آپ آسانی کے ساتھ بنا سکھو گے تو آپ نے اس course کو میرے ساتھ complete کرنا اور آپ نے the best course بنانا ہے آپ لوگوں نے میری help کرنی ہے آپ نے ویڈیوز کو share کرنا ویڈیوز کو like کرنے اور ہر ویڈیوز کے نیچے آپ نے comments کرنی ہے